بل کے لحاظ سے میں پھر ٹکویسٹ کر رہا ہوں بڑے بڑے صوفی چھپ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے ہمارے نظرانے نہ مارے جائیں ہمارے مرید تھوڑے نہ ہو جائیں ہمارے شگرد نہ گھٹ جائیں کہیں اگر ہم نے اس بل کی حمایت میں دو لفظ بول دیئے تو کالے ہمیں بھی ہٹ لسٹ پہ رکھیں گے کروڑوں اس طرح کے تقدس اس خاکے پاپے قربان ہوں جو حضرت صدیق اکبر کے نالین کو لگنے والی ہے یہاں میں پھر بار بار تقاضہ کر رہا ہوں سارے پیر خانوں سے کہ وہ بولیں کم از کم ایک ایک کلپ تو دیں اداروں کو پتا چلے کہ یہ زدہ قوم ہے جو گستاخی برداشت نہیں کریں گے اور بلک میں نہیں جانے ردی کی ٹوکری میں لیکن جب پھر بھی نہ بولے تو پھر مجھے ان کے خلاف بھی بولنا پڑے گا پھر ہاتھ ملتے ہیں دیکھو جی ہمارا عدب نہیں کرتے تم نکلو عدب کے لیے اہلِ بیت کی عدب کا بل ہے صحابہ کی عدب کا بل ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عدب کا بل ہے تو تم کیوں بلوں میں گسے ہوئے ہو نکل کے اپنے آستانوں سے ہزاروں لاکھوں مریدوں کے ساتھ احتجاج کرو اور کہو کہ یہ ہمارے ہم بجلی گیس کے بلوں کے آفتے ہیں ہر بندہ اس سے پریشان ہے ہم اس سے کروڑ بار بڑی آفت یہ ہوگی کہ اگر اس ملک کے اندر گستاکوں کو کلی چھٹی دے دی گئی اور ہمیں اس ملک میں جینا پڑا تو کیسے جییں گے لہٰذا یہ سارے پیر اپنے اپنے مریدوں کے ہمراہ اس بل کی حمایت میں بیان دے اور اگر نہیں دینا چاہتے وہ بھی بتائیں ان کو مجبوری کیا ہے یہ بل نہ میری حمایت کا محتاج ہے نہ ان کی حمایت کا محتاج ہے جن سے راضی اللہ ہے ان کے تقدس اور شرف اس کو کوئی شخص دے نہیں سکتا حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں ادارے سب کچھ آنے جانے والی چیزیں ہیں لیکن یہ جو دین ہے اس نے قیامت تک رہنا ہے اور اس کے رہنے کی علامات اسی طرح ہیں کہ اللہ کی علوہیت قادب احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عدب احترام اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے شرف کا عدب احترام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صحابیت کا عدب احترام یہ ساری چیزیں برقرار رہیں بہار رہیں کتنے نامنہات سجادہ نشین سوئے ہوئے ہیں مسئلہ فدق کی آڑ میں یہ چند دن پہلے وہ سارے رافضی ان کے لیڈر کھل کے بھونکے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کو ظالم اور غاسب اور کیا کیا کہا ہے مجھے گن کے بتاؤ کتنے پیروں کے بیان ان روافض کے مقابلے میں آئے ہوں کہ مت بھونکو اس حسنی پر تو سارے اسلام کا مدار ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے بعد قرآن قرآن تب ہے کہ امام عادل نے کٹھا کیا ہے ان کو امام عادل مولا علی نے مانا ہے ان کو شیخ علیہ السلام مولا علی نے کہا ہے ان کے امیر المومنین سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تسلیم کیا ہے ساری امت کا اس پر اتفاق ہے تو ادھر وہ تبرائی ٹولہ مسلسل تبروں میں اور خانقہوں میں بیٹھنے والے جنہوں نے تحفظ کرنا تھا مقابلے میں ان میں بہت تھوڑے ہیں جو اب جاگ رہے ہیں جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دے لینا تھا تم زیادہ سخت دے رہے ہو تو میں سب کو بار بار دعوت دے رہا ہوں کہ تم کیوں نہیں اب بول رہے جن لوگوں نے ہمارے خلاف طفانِ بدتمیزی کھڑا کیا وہ اس لیے نہیں تھا خدا کی قسم کہ اس میں کوئی توہین والا شہبہ بھی ہو وہ صرف اس لیے تھا کہ اس میں تحفظِ شانِ صدی کے اکبر تھا شانِ زہرہ پاک پر تو پہرہ تھا ہی اس میں تحفظِ شانِ صدی کے اکبر تھا اور ان لوگوں کو وہ برداشت نہیں تھا لیکن افسوس تو ان بادشاہوں پہ ہے جو خانقہوں میں بیٹھے مست بیٹھے ہیں کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ شانِ صدی کے اکبر پہ پہرہ دیں کیا یہ بہرے ہیں انہیں پتا نہیں چلا کہ وہ اسلام آباد میں کیا بھونکتے رہے ہیں کیا ان کو خبر نہیں ان کی چھوٹی چھوٹی گدیاں ہیں ان کے خلاف کوئی ایک ہلکا سا میلہ سا حرف آ جائے تو ان کو نیندے نہیں آتی اور پوری امت کے صدی کے اکبر کے خلاف بھونکا جا رہا ہے اور یہ اپنی گدیوں پہ مست بیٹھے ہیں تو اصل مسئلہ یہ تھا روافظ کا کہ صدی کے اکبر کا تحفظ کوئی نہ کرے دفاع کوئی نہ کرے جو کرے تو اس کو اتنا رگڑا لگایا جائے کہ اندہ بول نہ سکے اب اگر یہ نہیں تو یہ کیوں نہیں بول رہے میں ہر پیر کو کہہ رہا ہوں خواہ جتنی بڑی گدی کا ہو میں ہر محتمیم کو کہہ رہا ہوں خواہ کتنے بڑے مدرسے کا ہو میں ہر لیڈر کو کہہ رہا ہوں خواہ کتنی بڑی تنظیم کا ہو تمہاری تنظیمیں تمہارے مدارس تمہاری گدیاں یہ سب فیضان ہے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ فیضان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان ہے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آج کان منتظر ہیں کہ یہ گھنگے اللہ ماشاءاللہ بول لیں مگر ان کے آڑے ایک چیز ہے کہ فلاں بھی ناراض ہو جائے گا جو سسرال سے تلق رکھتا ہے اور ہر کالا فلاں بھی ناراض ہو جائے گا جارشتہ دیا ہوا ہے کہ تمہارا بھی ہمارے خلاب بول رہا ہے یہ دنیا کے مفادات کے چکر میں گنگے کمان کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھو آج جو صدی کے اکبر اہلِ بیتِ اتحار ناموسِ صحابہ بل ناموسِ اہلِ بیت بل اور ناموسِ امہات المومنین بل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں بولے گا ربِ کعبہ کی قسم آج بھی سرفراز ہوگا قیامت کے دن بھی سرفراز ہوگا hab לחلاز بل ہمزہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی موسیقی